اگر آپ چینل پر بنا رہنے چاہتے ہیں تو جلدے سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہاپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی شادی وغیرہ جیسے مائی و مہندی والے چھوٹے موٹے ہیر سٹیل اور فیوریل میں جانے کے لیے ہیر سٹیل اور اس سب کے لیے مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں یہ ہیر سٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے باربرس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ فیوریل کے لیے ہیر سٹیل بتا دیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ہیر سٹیل میں تین ہیر سٹیل بتاؤں گی جو پہلا ہوگا جو بالوں کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو دوسرا ہوگا بالوں کی پونٹیل بنانا چاہتے ہیں اور تیسرا جو مائیوں میں میسی سا بند بنانا چاہتے ہیں ہیر سٹیل کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے تو سب سے پہلے والا ہیر سٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی فنگرز کو ہیر میں لے کر جانا ہے جہاں سے آپ کی آئی بروز کی آرچ سٹارٹ ہو رہی ہے دونوں سائٹ سے آپ نے اسی طرح بالوں کو اٹھانا ہے تو دونوں سائٹ سے آپ کو ہیر سٹیل کیلئے بالوں کو لینا ہے ربر بینڈ کے ساتھ میں نے سیکیور کر دیا ہے تو اسی طرح آپ کے سامنے جیس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح آپ نے بھی بالوں کو سیکیور کر دینا ہے انورٹ کی طرف میں ان کو جو ہے پھر ٹویسٹ کر دوں گی مطلب اپنے بالوں کے سیکشن کو جو میں نے پونٹیل بنایا ہے اس کو میں انورٹ ڈائریکشن کے اندر پھر میں اس کو ٹویسٹ کر دوں گی تو اس طرح سے کرنا ہے اور اگلے دو سیکشن میں بھی میں بھی ہم نے یہی سیم فالو کرنا ہے بیک سائٹ سے اسی طرح بالوں کو اٹھانا ہے اور ہم نے بلیک کلر کی ہی ربر بینڈ کو یوز کرنا اور کسی اور کلر کی ہم نے یوز نہیں کرنی آپ نے بالوں کی تین بار سیکشن کرنی ہے ٹیمپل ایریا کے بال سینٹر ایریا کے بال اور آخر میں کراون ایریا کے بالوں کی سیکشننگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی ساتھ سیکشننگ نہیں کرنی ہے اور ورنہ ادروائز جو ہے اسکن جو ہے پرومینٹ ہونے لگے گی تو سیمی سے ترہاں میں نے تین بار یہ پروسیس کو ریپیٹ کیا ہے ریبر بینڈ سے سیکیور کیا ہے انورٹ ٹویسٹ کرنا ہے تین سیکشننگ کے بعد ہی ہم نے اپنے آگے کے بالوں کو جنہ فالو کرنا یہ دیکھیں اس طرح میں جو ہے ابھی لاسٹ میں بناوں گی اپنی تھرڈ سیکشننگ موسیقی سیکشننگ کے بعد ہم نے اپنے بالوں کو ہلکا در ٹویسٹ کر رہی ہوں لوز کر رہی ہوں تکشر دینے کیلئے پھر آپ نے فرنٹ فلکس کو ٹرننگ کرنی نہیں ہے روڈ کی ہیلپ سے بالوں کو کل کر رہی ہوں یہ اوپشنل ہے آپ کا دل کر دیتا تھا فل کرل کر لیں آپ کا دل کر دیتا فل اسٹریٹ کر لیں آپ کا دل کر دیتا آپ کچھ بھی نہیں کریں بینے سیمپل ایئی سے بھی رکھ سکتے ہیں بینہ ٹویسٹ کریں بینہ شریٹ کریں جیسے آپ کو سمجھ میں ہے جیسے آپ کے فیس پہ سوٹ کریں جس طرح سے آپ کا دل چاہے آپ ایسے کر سکتے ہیں تو یہ فل آپشنیل ہے اگر آپ چاہیں تو مطلب کرلز کرنے کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو جس طرح سے آپ کو ایزی لگے تو جی میں نے دونوں سائیڈ کی فلکس کو جو نہ اپنے کرل کر لیا ہے اور جی یہ آگئی ہے ہماری فائنل لک اور یہ ہے ہمارا فائنل ریزلٹ سیکنڈ پانی ہری سٹائل کے لئے اسی طرح سے کنٹینیو کرنا ہے تو میلے بالوں کو بلکل اچھے سے کام کر لیا ہے تو اے ایر سے اوپر میرے جتنے بھی بال ہیں بالوں کے کوئنٹریٹی آپ نے ساری رکھ لیا نہیں ہے یعنی کہ اپنے اے ایرز کے اوپر والے جو بال ہیں وہ آپ نے ساری لے لیلے ہیں کیونکہ ہمیں ان بالوں کو بریڈ میں کرنا ہے یعنی کہ اس طرح سے میں نے چوٹی بنانی ہے آپ نے سمپل سے بریڈ بنانی ہے بریڈ میں نے بھی جو ہے سمپل رکھی ہے یعنی کہ تین بل والی جو چھوٹی ہوتی ہیں یہ والی تو یہ رکھی ہے اور میں نے اس بھی تھوڑی سی تیز کر دی کیونکہ میں بھی سمپل یہ بریڈ بنا رہی ہوں اور آپ نے بناتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی چھوٹی کی ڈائریکشن جو ہے جہاں آپ کو اس کو سیکیور کرنا ہے بلکل سینٹر میں وہیں تک لے جکے جانا ہے تاکہ وہاں ایزی آپ اس کو سیکیور کر دیں تو میں اس سائٹ سے بھی اسی طرح بنا رہی ہوں اور اپنے اوپر جو ہے جہاں پہ ہماری بالوں کو ہم نے سیکیور کرنا ہے وہاں میں اس کو سیکیور کر لوں گی آپ چاہے تو اس کو بھی اپن ہیر سٹائل میں رکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں تو اس طرح ہاں کبھی یہ اپن ہیر سٹائل آپ اپن ہیر سٹائل میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اچھا جی تو اب ہمارے پیچھے والے بال جتنے بھی بجگے ہیں اسے ہم جو ہے روبر بینڈ سے سیکیور کر لیں گے اچھے سے جانے کیا ہم تیک ہے پونی ٹیل میں اس کو پورے بالوں کو اچھے سے لے کے کام کر کے صحیح سے بلکل جو ہے مطلب اس میں کوئی بھی جو ہے نہ کیا کتنے الجھن نہ ہو اور بلکل آرام سے اس کو جو ہے روبر بینڈ کے ساتھ سیکیور کر لیں گے روبر بینڈ آپ نے بلیک ہی یوز کرنا ہے تو میں یہاں پہ اپنوں ساتھ شیئر کروں گے ایک چھوٹی سی ٹرک آپ لوگوں کے بالوں میں اگر پونی ٹیل میں فلیٹ لگتی ہے اور والیوم کم لگتا ہے تو اگر آپ کو والیوم چاہیے اپنے پونی ٹیل میں تو پونی کے اندر سے بالوں کے اوپر والے سیکشن کو بیک کام کر لیا اور پھر اس کو اس طرح سے میں نے کیا اس طرح سے نیٹ کرنے تو آپ کے پونی ٹیل میں بڑا اچھا تھا والیوم آ جائے گا اور بہت ہی اچھے لگے گے والیوم آئیز پونی ٹیل لگے گے اور یہ جی آگے ہمارا فائنل لک یہ دیکھیں کتنا والیوم والے لگ رہا ہے نیکسٹ ہیر سٹائل کو ہم نے اور آپ نے بھی اور میں نے بھی یہی سے کنٹینیو کرنا ہے آپ نے پونی ٹیل کے اس طرح سے دو سیکشن کر لینا ہے ایک سیکشن کو آپ نے کلپ کے حد سے بھی کرنا چاہے ہیں سیپریٹ تو کر لیں لیکن میں اس کو ایسے چھوڑ کے سٹارٹ کر رہی ہوں پھر ایک سیکشن کی ہم نے سیمپل بریٹ بنانی ہے یعنی تین بل والی چھوٹیا بنائیں گے آپ نے بالکل اینڈ تک تین بل والی چھوٹیا بنانی ہے دونوں سیکشن کے ساتھ ہم نے یہی کرنا ہے اور اینڈ پر جا کر ہم نے بلیک ربر بینڈ کے ساتھ سیکیور کر دینا ہے اور پھر راؤنڈ اینڈ راؤنڈ یعنی کہ ٹویسٹ کر دینا ہے یعنی کہ ایک دوسری بریٹ کو ایک دوسرے کے اندر ٹویسٹ کر دینا ہے ایک دوسری بریٹ یعنی ایک دوسرے کو ایک دوسری بریٹ کے اندر اچھے سے لبیٹ دینا ہے یعنی سمجھ میں آگیا یعنی ٹویسٹ کر دینا اور اچھا سا بیک پر آپ کا جوڑا بن جائے گا اور جوڑا ون کے ساتھ ہی اس کو سیکیور کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ آگیا فائنل ریزلٹ اور یہ بہت ہی الیگنٹ لگتا ہے اسٹائل بیک سے بھی تو آئی ہاپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل رہی ہو تو میری ویڈیو کو دیں گیز، تھمز، لائک، ہنٹریٹ اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب تو جلدی سے جا کر اور جو بھی ٹرائے کریں وہ مجھے انسٹرکرام پر ضرور بتائیں لیو یو آل بائی ٹیک کیئر